اسلام علیکم جی آپ کا ہوشٹ ہے سیر اندل جال آپ کی خدمت حضرت ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں درودو سلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر پہلے کی طرح اس طرح بھی جمعہ مسلمی نواز پہ لیگی قیدت پہ نواز شریف مریم نواز پہ بہت بالی پڑا اور پوری کے پوری پاکستانی قوم کے لیے خوشبری ہے مبارک بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک بڑی ہنڈل تھی انتہابات میں جو کہ چودہ مئی کو دوزار تیس کو ہونے ہے اس میں جو بڑی ہنڈل تھی اس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنرے بل چیسٹ امرت آب بندیال صاحب جسٹس اجاد الحسن صاحب جو کہ مستقبل کے چیسٹس صاحب ہیں جسٹس منیب اکتر صاحب نے اس خجت کو تمام کیا اور حکومت کی ایک نہ چلنے تھی حکومت کی ایک لفظ تک کو نہ سنا حکومت کو بلانا پسند نہ کیا ان کے ساتھ مشاورت کرنی کیوں تھی مشاورت کیونکہ وہ کسی صورت تو سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ مانی رہے آج ادالت نے بقیادہ طور کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ایک ثبوت دیا اور اس ثبوت کے اندر انہوں نے اس حکومت کے واقعی کانوں سے دعوان نکالا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان جو چیمبر سما تھی جس کے اندر گورنر سٹیٹ برنگ کو بلایا گیا تھا اٹانی جنرل کو بلایا گیا تھا سیکرٹری ہزانہ کو بلایا گیا تھا سیکرٹری لیکشن کمیشن کو بلایا گیا تھا اور اس میں بقیادہ طور کے اوپر جو اصل معاملہ ہے نا جو وہ اکیس ارب روپے دینے کا تھا آپ جو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوئے کہ بکلا کے لیے سپریم کورٹ کے لیے کروڑا روپے دے سکتے ہیں آپ جو پی سی بی کے کہنے پر کرو ارب روپے کی سیکیورٹی لگا سکتے ہیں مگر عوام کو ان کا حق نہیں دے سکتے اکیس ارب روپے نہیں دے سکتے جو کہ بوٹ پنجاب میں کروا سکتا ہے آج ہی بقیادہ طور پر اوپر تمام رستوں کو کلیر کرتے ہیں سپریم کورٹ نے احکامات دی ہیں کہ جی اکیس ارب روپے دینا ہوگا اور اکیس ارب روپے آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حکومت نے جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا تو اس حکومت نے سپریم کومی ساملی سے پھر سینٹر سے پھر کائمہ کومیٹی کومی ساملی پھر کائمہ کومیٹی جو سینٹر تمام سے یک سر مصدق کر دیا کہ ہم کسی صورت پیسہ نہیں دیں گے آج وہ کہا تھا تو اوپر سپریم کورٹ نے گورنر سٹیٹ پینک آپ جانتے ہیں کہ قائم مقام گورنر سٹیٹ پینک ہے ان کو بلایا اور ان کا نمائندہ پیش ہوا اور اس کو براہ راست حکم دیا کہ آپ الیکشن کمیشنہ پاکستان کو اے پی آر اکاؤنٹ جو کہ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے اے جی پی آر اکاؤنٹ اس سے ٹرانسفر کریں گے اور اڑتہالیس گھنٹے آج جمعہ احکامات ہوئے ہیں کل ہفتہ اتوار دو دن چھٹی ہوگی ساملی کو بغیرہ طور پر سینڈ کرنے کا حکم دیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ گورنر سٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ جناب ہم آپ سے صرف ون لائن رپورٹ مانگیں گے ساملی کو فنڈ ٹرانسفر ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر فنڈ ٹرانسفر نہ ہوا تو پھر ہم اپنا کو فیصلہ دیں گے مگر اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ فنڈ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے لیکشن کمیشن آف پاکستان کو مگر اسی کے اوپر جی حکومت نے شور مچانا شروع کر دیا ہے اٹار نے جنال نے شور مچانا شروع کر دیا جی کہ کس طرح سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ چیزیں سب حکم دے سکتے ہیں سپریم کورٹ اپرل کو اجلاس بنایا تھا آج اس کو شام پانچ بجے بلالیا گیا ہے اور اس کے اندر وہ سارا ٹل لگائیں گے سارا زبور لگائیں گے اور کومیس آمدی کمیٹی کا اجلاس میں جس میں آرمی چیف نے آنا ہے ڈی جی آئی ایس ای نے آنا ہے یہ اس طرح کی باتیں پیش کریں گے جس سے سپریم کورٹ کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ پیش ہے ادھر جی ڈی جی لا اور سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے نو بجے کوم سے خطاب کرنا ہے اور اس میں انہوں نے جو آج سپریم کورٹ پاکستان نے احکامات جاری کی ہیں اس کو بقاعدہ طور کے اوپر ایمپلیمنٹ کروانا ہے اگر اس میں کوئی ہڈل آئی تو یہ میرا خیال ہے آج پاکستان طریقہ صاحب اس کا بھی کوئی صدب آپ کرے گی ادھر جی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ایک آئیٹیکل ہے وان نائنٹی ایک سو نوے اس میں سپریم کورٹ اگزیکٹیو کو حکم جاری کرتی ہے کہ اگر آپ کو ہم یہ حکم دے رہے ہیں تو آپ کو وہ حکم ماننا پڑے گا سپریم کورٹ نے ایک دفعہ سویزر لینڈ میں ہاتھ لکھنے کا گا تھا یوسرل اگلانی صاحب کو تو یوسرل اگلانی صاحب نے ہاتھ نہیں چاہ لکا تو ان کو تیس سیکنڈ کے لیے سپریم کورٹ کے روستن سے اٹھار کر کھڑا کر دیا گیا تھا تو اگر یہ معاملہ خراب ہوتا ہے سمار کو تو پھر اگزیکٹیو کو بلایا جائے گا آرٹیکل وان نائنٹی کے تیر بقیدہ طور کے اوپر جو چیف اگزیکٹیو ہے پاکسن کے شباشری صاحب کو ان کو کہا جائے گا کہ جناب آپ احکامات جاری کریں اور احکامات میں یہ بات کہیں کہ آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور اگر انہوں نے احکامات نہ مانے تو پھر یاد رکھی گا معاملہ خراب ہوگا معاملہ یہ خراب ہوگا کہ یہ حکومت کھا جائے گا شباشری صاحب کی اور جو میں نے بات کہی ہے نا کہ یہ راہ فرار احتیار کرنا چاہتے ہیں یہ دالت کو آج شام پانچ بجے پھر جو ہے پیغام دیں گے کہ کسی صورت ہمیں دالت کان سے پگٹ کے نکال دے مگر دالت بھی وہ ججیز ہیں اور پرانے چیف جسٹس سام ہے اور جسٹس ہیں انہوں نے بھی سارے پانی پیو میں ہیں وہ بھی کسی صورت آپ کو سیاسی شہید ہونے نہیں دے گی اور مزید بھی ڈیٹا ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے بھی لاغ میں اپنے سارے دسکت کرنا ہے اسلام علیکم